اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ رسول کا یہ حکم ہے یا نہیں اس کی ریسرچ کرنے کی تمہیں اجازت ہے تم قرآن کھول کے دیکھو اس میں اللہ نے حکم دیا یا نہیں تم حدیث کھول کے دیکھو اس میں نبی نے کہا یا نہیں تو یہ ریسرچ کرنے کی تمہیں اجازت ہے کہ اللہ کا کلام یا نبی کا فرمان ہے یا نہیں جب پتہ چلے ہاں اللہ کا کلام ہے نبی کا فرمان ہے جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رسول نے کہا ہے بس اس کے بعد پھر وٹوائے کی تمہیں اجازت نہیں پھر خاموش بس اللہ نے کہہ دیا بات ختم کیونکہ معبود بنائے اس لیے کہ جو وہ کہے اس کو مانیں گے اور رسول بنائے اس لیے کہ جو کہے اس کو مانیں گے رسول بنانے کا مطلب کیا ہے رسول بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کہے گا وہ حق ہے ہمارے مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں ہماری اپنی توجیات غلط ہو سکتے ہیں زمانہ غلط بول سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو اس کو یہ کہو کہ بیٹا یہ رسجدہ تم کر لو کہ قرآن نے کہہ دیا کہ خنزیر حرام ہے ہاں قرآن نے کہہ دیا کہ خنزیر حرام ہے اب تجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ کیوں حرام ہے نہیں اب کیوں کا حق تجھے نہیں ہے بس یہ تربیت بچوں کی کرو بچوں کو یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہاں چھے بیٹا اس لیے خنزیر حرام ہے خنزیر میں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے آپ کترے پرابلم گرمائیں گے وہ کہیں گے یار کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ ان پرابلموں کو آپ اس کی سیسفیشن نہیں کر سکیں گے زیادہ سیدھا جواب یہ ہے کہ دیکھ بیٹا قرآن میں دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے ہاں قرآن میں تو ہے کہ حرام ہے بس بات ختم ہوگی اب تجھے پوچھنے کا حق نہیں کہ کیوں حرام ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ برطانیہ میں گلاسکو میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا سن نائنٹی فائیو کی بعد غالبا تو بعد میں ایک سوال آیا ایک نوجوان نے کہا کہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض کیوں ہیں یہ سوال کی پانچ کیوں ہیں تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہارے سوال کا سر پیر نہیں ہے بغیر پیروں کے ہے تمہارا سوال کوئی بیس نہیں ہے کیا مطلب میں کہا مطلب یہ ہے کہ اگر چھے ہوتی تو پھر کہتا ہے چھے کیوں ہیں اگر تین ہوتی پھر تو کہتا ہے تین کیوں ہیں مجھے پہلے وہ نمبر بتا کہ اگر اتنی ہوتی تو تو پھر کوئی سوال نہیں کرے گا مثلا اگر پندرہ ہوتی تو میں کہا کہ پھر مجھے کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں سوال کرتا ہے کیوں چھپ ہوا دو تو پندرہ پر سیٹسفائی کیوں ہیں تو اب تم جواب دو اس لئے میں کہا تو تیرے سوال کا سر پیر نہیں ہے وہ ہر موقع پر سوال آئے گا جتنی بھی ہوتی تم نے یہ سوال کرنا ہے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات میں کہا تمہارا نام کیا ہے کہنا کہ میرے نام منصور ہے میں کہا تمہارا نام منصور کیوں ہے بس ہے میرے نام منصور ہے میں کہا نہیں کیوں ہے بھئی دنیا میں اتنے اچھے اچھے نام ہیں سارے چھوڑ کے آپ نے منصور نام رکھا نہیں نہیں میں نے رکھا پاپا نہیں رکھا ہے میں پاپا نہیں رکھا میں کہا جب تمہیں پتا چلا اپنا نام تم نے پاپا سے پوچھا کہ پاپا آپ نے میرے نام منصور کیوں رکھا میرے نام مقصود کیوں نہیں رکھا میرے نام ظاہر کیوں نہیں رکھا اتنے دنی میں اچھے اچھے نام تھے سارے چھوڑ کے آپ نے منصور رکھ دیا کیوں نہیں پوچھا کہا کہ نہیں وہ تو اببہ کی مرضی بس اببہ نے رکھ دیا اب کیا پوچھے آدمی میں کہا کہ بس میں کہا کہ تمہارے اببہ کی مرضی اتنی مضبوط ہے کہ جو نام اس نے رکھ دیا اس نام کو ساری زندگی لے کے چلتے ہو تم اپنا نام بدلنے کو تیار نہیں ہو اور میرے ربہ کی مرضی اتنی کمزور ہے کہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض کر دے اور آپ کھڑے ہو کے پوچھتے پانچ کیوں ہیں کہا کہ اببہ کی مرضی اتنی مضبوط اور ربہ کی مرضی اتنی کمزور کہ آپ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں اور جبکہ ربہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا ربہ نے کہہ دیا تھا کہ میں جو کروں اس کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں اللہ جو کرتا اس کے بارے میں تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے وہ ہم یو سالون بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا میں تم سے سوال کروں گا کر روز قیامت میں تمہیں میرے بارے میں پوچھنے کا حق نہیں تو ربہ نے تو پہلے بتا دیا میری باتوں میں تمہیں پوچھنے کا حق نہیں اور آج حالت یہ ہے کہ غیروں نے ایسی ایسا پروپیگنڈا کیا ہے ایک نوجوان بھی کہتا ہے دن رات میں پانچ نمازیں کیوں ہیں تو اس لئے کہتا ہے وہ اس لئے کہتا ہے کہ وہ نماز سے بلیو اٹھ جائے یار پانچ کے بارے میں کوئی سیٹسفائی مجھے نہیں کر سکتا پانچ کیوں ہیں لہذا مجھے سیٹسفیکشن جب ہوگی پانچ کیوں ہیں پھر میں پڑھوں گا کیونکہ دیکھو جب آپ کا نظریہ کمزور ہو جائے کسی بات پہ تو اس کے عمل کرنے میں انسان میں وہ کانفیڈنس نہیں رہتا تو پھر میں چلتے چلتے اسے کہا میں نے کہا بات یہ ہے کہ پانچ اس لئے ہیں کہ پانچ کا عدد پانچ کا نمبر ایسا ہے یہ کبھی فنہ نہیں ہوتا آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں پانچ کے بھی ختم نہیں ہوتا پانچ کو پانچ سے تقسیم کریں پانچ جو پانچ 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 رہتا ہے پچیس کو پھر پانچ سے ملٹیپلائی کرو ایک سو پچیس اس میں پھر پانچ رہتا ہے آپ ملیونٹ ٹریلین چلے جائیں فائیو کا جو نمبر ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دن رات کی پانچ نمازیں ایسی فرض ہیں تم پر یہ تمہارے مرتے دم تو تمہیں معاف نہیں ہوں گی تمہارے ساتھ رہی رہیں گی اور مرتے دم تک فابد رب کا حطہ یا تھی اگل یقین پیغمبر تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے یعنی یہاں تک کہ تجھے موت آجائے گویا کہ یہ نماز موت تک کا وظیفہ کبھی معاف ہونے والی نہیں روزہ معاف ہو سکتا ہے بیمار پر روزہ نہیں زکاة معاف ہو سکتی ہے غریب پر زکاة نہیں حج معاف ہو سکتا ہے غریب پر حج نہیں لیکن نماز غریب پر بھی ہے امیر پر بھی ہے طاقتور پی ہے مریض پر بھی ہے عورت پر بھی ہے مرد پر بھی ہے نماز معاف نہیں ہے اس لیے فرما دیئے کہ پانچ کا عدد ٹیکنیکلی اصل میں یہ حکمت ہے کہ پانچ کا عدد کبھی ختم نہیں ہوتا اس کا مطلب تمہاری زندگی سے نماز کبھی نہیں ہٹے گی فرض نہیں ہے لیکن نماز تم پر ہر حال میں رہے گی اور مرتے دم تک تمہیں نماز پڑھنی تو ٹیکنیکلی بات تو یہ اور پھر باقی مزید تفصیلات اور ہیں کہ پانچ طرح ہی کے گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے اس لئے پانچ نمازیں فرض کی ہیں ایک نماز جب پڑھتا ہے تو ایک طرح کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان دنیا میں یا تو آنکھ کیا گناہ کرتا ہے یا کان کا گناہ کرتا ہے یا ناک کا گناہ کرتا ہے یا زبان کا گناہ کرتا ہے یا چھونے کا گناہ کرتا ہے ان پانچ کی آزا کے علاوہ کو اور چھٹا گناہ نہیں ہے جب پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک طرح کے گناہوں کو ماف کر دیتی اللہ اللہ اکبر تو رات کو جب سوتا ہے عشاء پڑھ کے تو سارے گناہوں سے پاک ہو کر سوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے پاک روح جب اللہ کی عرش کے پاس رات گزارتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سجدے کا موقع دیتی ہے اور وہ عرش الہی کے پاس بندے کی روح سجدہ کرتی اس لئے پانچ نمازیں ہیں تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کو باطل کرو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا حکم آگیا اس کو تسلیم کر لیا موسیقا موسیقا